آکسان سٹوک ایکسٹرینج میں ریکارڈ بننے کا سلسلہ گزشتہ کاروباری ہفتے بھی جاری رہا ہنڈرڈ انڈیکس تاریخ میں پہلی بار پچپن ہزار پوائنٹس کے سطح عبور کر گیا دوسری جانب ڈالر کی قدر میں اضافہ گزشتہ کاروباری ہفتے بھی جاری رہا آئی ایم ایف کے ساتھ جاری مذاکرات گیس کے قیمتوں میں اضافے شرح سود میں ممکنہ کمی اور اکتوبر میں ترسلات زر ڈھائی ارب ڈالرز پر پہنچنے کی خبروں نے سٹوک مارکٹ کے ہنڈرڈ انڈیکس کو تاریخ میں پہلی بار پچپن ہزار پانسو چھ پوائنٹس پر پہنچا دیا مجموعی طور پر گزشتہ کاروباری ہفتے ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا روہ سال جنوری سے اب تک سٹوک مارکٹ نے اپنے انویسٹرز کو پینتیس فیصد کا منافع دکھایا ہے گزشتہ کاروباری ہفتے ایمپورٹرز کے ادائنگیوں کا زور برقرار رہا روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں دو روپے سات پیسے اضافہ ہوا انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستاسی روپے تین پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹھاسی روپے میں عوام کو مل رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جاری مذاکرات گیس کے قیمتوں میں اضافے شرح سود میں ممکنہ کمی اور اکٹوبر میں ترسیلات زر ڈھائی ارب ڈالر سر پہنچنے کی خبروں نے سٹوک مارکٹ کے ہنڈرڈ انڈکس کو تاریخ میں پہلی بار پچپن ہزار پانسو چھ پوائنٹس پر پہنچا دیا مجموعی طور پر گزشتہ کاروباری ہفتے ہنڈرڈ انڈکس میں دو ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا روہ سال جنوری سے اب تک سٹوک مارکٹ نے اپنے انویسٹرز کو پینتیس فیصد کا منافع دکھایا ہے گزشتہ کاروباری ہفتے ایمپورٹرز کے ادائگیوں کا زور برقرار رہا روپے کے مقابلے میں ڈالر کے قدر میں دو روپے سات پیسے اضافہ ہوا انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستاسی روپے تین پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹھاسی روپے میں عوام کو مل رہا ہے